بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین درود شریف اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہیں یہ ایسی لازواز دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دینوں دنیا سور جاتے ہیں درود ابراہیمی کے فوائد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کے لئے بہترین نمونہ ہیں اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پھیلایا اور لوگوں کو اس زندگی میں بہترین کام کرنے کی تعلیم دی پس درود ابراہیمی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری محبت میں اضافہ کرے اور ہمیں ان کے قریب ہونے اور ان کے قرب سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے اس درود شریف میں ان لوگوں کا بھی احترام کیا گیا ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے کبھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی نہیں کی یا دوسروں کی مخالفت نہیں کی خواہ ان کو کوئی نقصان پہنچے درود ابراہیمی کے لا محدود فوائد ہیں درود ابراہیمی ایک شخص کو ڈھیروں برکتیں حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے میں مدد کرتا ہے فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص اسے پڑے تو دعا کے قبول ہونے کے زیادہ امکانات ہیں ہر نماز کے بعد دروشریف پڑھنے کی کوشش کریں نمبر ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دین میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود بیجا ہو نمبر دو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اللہ کے ساتھ مضبوط رشتہ استوار کرنا ضروری ہے اور ایسا کرنے کا ایک بہترین طریقہ درود ابراہیم کی دعاوں کو مسلسل سننا ہے یہ ان آیات کا مجموعہ ہے جو نماز پڑھتے وقت پڑھی جاتی ہے بسورت دیگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر غور کرنا ہے جسے انسانیت کی رہنوائی کے لیے ایک نبی بنا کر بیجا گیا تھا اور ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ کس طرح نیکی ہمدردی اور دیانت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے نمبر تین جنت کی کنجی ایک بار جب آپ اپنے ایمان میں سکون اور طاقت محسوس کر لیں تو دروشریف آپ کے چھوٹے گناہوں کو مٹانے میں نمائی طور پر مدد کرے گا اس لئے یہ جنت کی کنجی ہے نمبر چار رزق میں کسرت ہم سب یقین رکھتے ہیں کہ رزق تین شکلوں میں آتا ہے علم، صحت اور خوراک یا پیسہ دروشریف کی تلاوت آپ کی زندگی میں رزق کے بہاؤ کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے یہ ایک ایسی آیت ہے جو ازمائش کے وقت ہمیشہ آپ کو پرسکون کرتی ہے اور آپ کو ہمت اور آپ کی تمام ضروریات کو حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے جمعہ کے دن دروشریف پڑھنا اور اس کے فوائد دروشریف ہمیشہ پاکیز کی اور پیار سے پڑھنا چاہیے دروشریف کے فوائد حاصل کرنے کے لیے سب سے بہتر درودِ ابراہیمی ہے اس کو پڑھے اور سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے جب بھی کوئی شخص جمعہ کے دن درود پڑھے گا تو اس کا سارا دن ببرکت اور موجزہ سے بھار جائے گا صرف ایک بار درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اس پر دس بار رحمت نازل فرماتا ہے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے لیے اللہ تعالیٰ سے درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے دس مرتبے بلاند فرمائے گا دروشریف ہزار مرتبہ پڑھنے کے فائدے دروشریف پڑھنا انسان کے لیے ہمیشہ فائدہ مد ہے کہ اگر کوئی شخص ہزار مرتبہ دروشریف پڑھے گا تو اس کے گناہوں کو دھویا جائے گا اور کسر سے برکت حاصل ہوگی اور ہر درود کے بدلے دس گناہ مٹائے جاتے ہیں اور ہر درود کے بدلے دس نیکیاں مل جاتی ہیں اور دس درجات بلاند ہوتے ہیں درودِ ابراہیمی کی اہمیت درودِ ابراہیمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے جمعہ یا کسی اور دن بھی پڑھا جا سکتا ہے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جب آپ اس دعا کو بڑھنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کے سفر کے اقتطام پر آپ کو لا محدود خزانے ملیں گے قرآنی آیات کے ذریعے اہمیت بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بیجتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بیجو مذکورہ بالا آیت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ رحمان خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی اس طرح تعظیم کرتے ہیں اس آیت سے ہم بہت آسانی سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ پر نہائیت احترام اور پکیزگی کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دروش شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل مسلم کہانی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے گیا بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت آنی پہنچ سکے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ